بات کرنے کے لئے لاغ ان کریں www.estrotak.com اور راشفل کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ایسا سپیشل اوپائے جو آپ کے جیون کی کسی خاص سمسیہ کو چھٹکیوں میں دور بھاگا ہے اس سے پہلے کہ ہم راشفل کو شروعات کریں میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ایسٹرو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو ضرور شیئر کریں پرنے ضرور کھمائیں اور خاص بات کیا اگر آپ میری سمائی لینا چاہتے ہیں تو سیدھا آجائیے ہماری ویب سائٹ www.estrotak.com پر میرے پروفائل پر آ کر سروے سلک کیجئے اور وہیں سے ہی سیدھا مجھے کال ملا لیجئے مجھے آپ کے کال کا انتظار رہے گا تو چلی اب وڑھتے ہیں آگے اور راشفل میں سب سے پہلے بات کریں گے پنچانگ کی تو دن ہے شنیوار کا تاریخ ہے اکیس اگس دو ہزار اکیس شامن شکل چطور دشی پر چندرمہ مکر راشی اور شامن نکشتر میں رہیں گے بھاگیاںک رہے گا سات شب رنگ رہے گا سلیٹی شب دشا رہے گی ایشان یعنی کے نورتیسٹ رہو کال رہے گا صبح نو بچ کر نو منٹ سے لے کے صبح دس چھیالیس تک بھدرہ رہے گی شام کو سات بجے سے لے کر اگلے دن صبح پانچ بچ کر چوپن منٹ تک سروارت سدھی یوگ رہے گا جس میں سب ہی کام سفل ہوتے ہیں اور روی یوگ بھی رہے گا صبح پانچ تیرے پن سے لے کر رات کو آٹ بچ کر بائیس منٹ تک دن کا سب سے شب مہرت رہے گا دس بچ کر چھیالیس منٹ سے لے کر بارہ بچ کر پچاس منٹ تک اور وشیش کیا ہے رگوید اپا کرم ہے یعنی کے رگویدی بھرہمن اس دن اپنا یگیوپاویت جنیو بدلیں گے اوڑم پربہ ہے اور وشیش کیا ہے شرامنی پربہ ہے کب بنتا شرامنی پربہ دیکھیں سابن کے مہینے میں جب پورنیما اور شرامن نقشتر کا سنگم ہو جاتا ہے ایسے میں شرامنی پربہ بن جاتا ہے اور اس کے لیے جو وشیش بنے آپ کو سمیں دیا ہے وہ آپ دھیان رکھے گا صبح دس چھیالیس سے بارہ پچاس کا یہ ہے شرامنی پربہ کا وشیش سمیں اور ہمارا جو سپیشل اپائے ہے وہ بھی شرامنی پرب سے ہی جڑا بائے سوال ایک آپ سے کیا کسی بھی پرکار کے ڈپریشن منو وکار کی سمسیا سے پیڑت ہے وشیش دن ہے آج آپ کو ایک بہت وشیش بتاؤں گا کیونکہ شاشتر کا ویدھان یہ ہے کہ شرامن نقشتر کے اندر بھگوان وشنوں کے نمیت پوجا کی جاتی ہے اس پر بھی وشیش شرامن نقشتر اور بہت خاص دن من رائش نیوار کا اپنے آپ میں سروارت سدھی یوگ بناوا ہے کسی بھی پرکار کا منو وکار چھٹکیوں میں دور ہوگا اس کے لیے راشو فل کو آخر تک دیکھنا پڑے گا تو چلیے اب راشو فل کی شروعات کرتے ہیں راشی نمبر ایک میشانی کی ایریز کے ساتھ میں دفتر میں مہتفون ذمہ داری مل سکتی ہے آپ کو میش راشی والوں ایک وشیش بات آپ کو سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ کریئر میں نئے راستے آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے کاروباری لاب مل سکتا ہے آپ کو کام کی پرشنسہ ہو سکتی ہے پریم سممند مضبوط بن سکتے ہیں دام پتہ سکھی رہ سکتا ہے گھر والوں کا سہیوگ مل سکتا ہے آپ کو اور پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ایک چھوٹا سا اپائے کریں پچیم مکھی ہو کر اوم شم نمہ کا جاب کریں شنیوار کا دن ہے بشیش کرپا شنیدیو کی پرابت ہوگی لکے نمبر ساتھ رہے گا لکے کلر رہے گا سلیٹی آپ کے لئے بات کرتے ہیں راشی نمبر دو ورش یعنیگٹ اور اس کی ورش راشی والوں صحت اچھی رہ سکتی آپ کی اوڑجہ سے بھرے رہ سکتے ہیں اکسماعت سفلتہ حاصل ہو سکتی آپ کو بیروزگاروں کو بڑی کمپنی سے آفر مل سکتا ہے پارٹنرشپ میں سفلتہ ملتی بھی دکھائی دیتی ہے آن لائن ٹریڈنگ سے لا ہوتاوا دکھائی دیتا ہے ایک چھوٹا سا اپائے ضرور کریں اچھا انوصار بادام کا دان کر دیجئے لکے نمبر آپ کے لئے چار رہے گا لکے کلر رہے گا نیلا آپ کے لئے بات کرتے ہیں راشی نمبر تین مِثُن یعنی جمنائی کی مِثُن راشی والوں گھر والوں کے ساتھ سمیں بتا پائیں گے بچوں کے ساتھ گھومنے کا پلان بن سکتا ہے اس راشی کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ترقی کے یوگ نظر آتے ہیں دھارمک آئیوجن میں حصہ لے سکتے ہیں ورکنگ وومن جتی بھی ہیں کام کجی محلائیں ان کو آفیس میں پروچھہان مل سکتا ہے ایک چھوٹا سا اپائے ضرور کریں یتھا سمبھو اڑد کا سیون کیجئے اڑد کھائیے سب کچھ شب ہوگا لکے نمبر تین رہے گا لکے کلر رہے گا پیلا آپ کے لئے بات کرتے ہیں چوتھی راشی کرک یعنی کی کینسر کی کرک راشی والوں انجان وقتی پر بھروسہ نہ کریں آرثی کھانی کی یوگ نظر آتے ہیں چھاتر پڑھائی میں محنت کر سکتے ہیں پلاسٹک بیاپاریوں کو لاب ہو سکتا ہے بھاشا پر تھوڑا سا سیم رکھنا ہوگا آپ کو دم پتے میں اتار چڑھاو کے یوگ نظر آتے ہیں ایک وشیش کام کریں کاجل کا اپیوگ کریں سب کو شب ہوگا لکی نمبر نو رہے گا لکی کلر رہے گا نارنگی آپ کے لئے بات کریں گے پانچوی راشی سنگ یعنی کیلئے سنگ راشی والوں آرثک مضبوطی آ سکتی ہے دکتوں کا ان تو ہو سکتا ہے کوٹ کچری کے معاملے پکش میں رہ سکتے ہیں کانونی سلحاکار سے آپ کو مدد مل سکتی ہے پتا کی صحت میں سدھار آ سکتا ہے لین دن میں آپ کو نمبر آٹھ رہے گا لکی کلر رہے گا کالا آپ کے لئے بات کریں گے چھٹی راشی کنیا یعنی برگو کی ساماجک پرتشتہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے رشتوں میں آئی کھٹاس دور ہونے کے یوگ ہیں آفیس میں جونیرز کی مدد کر سکتے ہیں آپ کماروں کو بیوہا پرستاو جو ہے وہ مل سکتا ہے مارکٹنگ سیلز پروفیشنلز کو اچھے کلائنٹ مل سکتے ہیں دھارمک چتر پر سرما چڑھائیے یہ اپائے آپ کے لئے لکی کلر تین رہے گا لکی کلر رہے گا پیلا آپ کے لئے بات کریں گے ساتوی راشی تلہ یعنی گلوی راکی تلہ راشی والوں نوکری میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پریجنوں کے ساتھ منموٹاو کے یوگ نظر آتے ہیں بھاشا پر آپ کو نینترن رکھنا ہوگا آئی ٹی پروفیشنلز جو بھی ہیں ان کو منافع ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے صحت میں صدھار دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک چھوٹا سوپہ ضرور کیجئے جیب میں کالے رنگ کا پیان رکھئے سب کو شب ہوگا لکی نمبر چار رہے گا لکی کلر رہے گا نیلا آپ کے لئے بات کریں گے آٹھ وی راشی ورشچک یعنی کی من جو ہے آپ کا شانت رہ سکتا ہے زمین جادات کے ماملے پکش میں رہ سکتے ہیں ویرودھی پکش نتمستق ہو سکتا ہے پرتیما جو آپ کے پرتی بھاکی ہے وہ سرہانہ ہو سکتی ہے اس راشی کے جو سنگیت پروفیشنلز ہیں وہ سفل رہ سکتے ہیں پارٹنر کے ساتھ دینر پر جا سکتے ہیں ایک اپائی کیجئے تھوڑے سے کالے تل پانی میں بہا دیجئے سب کو شب ہوگا لکی نمبر ساتھ رہے گا لکی کلہ رہے گا سلٹی آپ کے لئے بات کرتا ہے نوی راشی دھنو یعنی کی سیجیٹیریس کی دھنو راشی والوں کاروباریوں کو خوب ترقی ملنے کے یوگ نظر آتے ہیں ہر کام میں سفلتہ آپ کے قدم چون سکتی ہے بڑے بھائی یا پتا سے سہیوگ مل سکتا ہے جوب ڈھونڈ رہے لوگوں کے لئے نئی سمبھاونہوں کی تلاش جو ان کی وہ پوری ہو سکتی ہے ایک اپائے ضرور کریں کسی گریب بچے کو کالے رنگ کا پین بھینٹ دے دیجئے لکی نمبر آپ کے لئے ایک رہے گا لکی کلہ رہے گا لالا آپ کے لئے بات کریں گے دسوی راشی مکر یعنی کی کیپرکون کی مکر راشی والوں کار شیطر میں پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی اگر آپ کو سفلتا چاہیے تو بھاونا تمک سنتولن بنانے میں سفل رہ سکتے ہیں آپ سونے چاندی کے جو بیاپاری ہیں نویش میں سترکتہ پڑھتے ہیں پربوں کا سمیہ ہے اس لئے تھوڑی بہت سمسیہ ہو سکتی ہے کسی ساماجک سمہاروں کا حصہ بھی بن سکتے ہیں مکر راشی والوں ایک چھوٹا سو پائی کیجئے تیل کا دیپک جلا کر آرتی کیجئے لکی نمبر آپ کے لئے چھے رہے گا لکی کلر رہے گا گلابی آپ کے لئے بات کریں گے گیاروی راشی کمب یعنی کیا کمب راشی والوں سہت ٹھیک رہ سکتی ہے کلاتمک شمتہ کا وکاس ہو سکتا ہے سنتان سے جوڑی خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے سوندر پسادھن پر خرچ ہو سکتا ہے ویاب پاریوں کو لاب مل سکتا ہے پاری وارک جیون سکھ میں رہ سکتا ہے چھوٹا سو پائے کریں کرپور سے بڑی الائچے جلا کر آرتی کریں سب کچھ شب ہوگا لکی نمبر آپ کے لئے چھے رہے گا لکی کلر رہے گا گلابی آپ کے لئے بات کریں گے باروی راشی مین یعنی پائسس کی مین راشی والوں دھن سمبندی دکتیں جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں ادھار دی ہوئے پیسے آپ کو واپس مل سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کا پلان آپ کو بن سکتا ہے لیوئے فیصلے کارگر صدو ہو سکتے ہیں ڈرائیوئنگ کے سمیں آپ کو تھوڑے ساودھانی برتنی کے میں سلحہ دیتا ہوں ایک وشیش کام کریں پوجہ گھر میں سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیں لکی نمبر آپ کے لئے ایک رہے گا لکی کلر رہے گا لال تو دوستوں اب سمیں آج کے سپیشل اپائے کا وہ سپیشل اپائے جو ہر پرکار کے منو وکار کو دور بھگا ہے دیکھیں شرامنی پر وہ ہے ساون مہینے کی چطور دشی ہے اور شرامنی پر وہ ہے یعنی کی شوان نکشتر ہے ایسے میں وشیش آپ کو اپنے پوپائے کرنا ہے بھگوان وشنو کے نمیت کیا کریں ناریل پر ایک یگیو پویت لپیٹے یگیو پویت مطلب جنیوں اور اسے بھگوان وشنو پر چڑھائیں اور چڑھاوہ جو ناریل اور یگیو پویت ہے اکوان مطلب مداریاں آنکھ کا پیڑ ہوتا ہے اگر وہ پیڑ نہ ملے تو اسے جل پروہ کر دیں ایک وشیش منتر کا جاب کر لیں اوم وشماتنے نمہ اوم وشماتنے نمہ وشوات منے نمہ آش وست کرتا ہوں اس اپائے سے منو وکار سے نشجت مکتے ملے گی مطلب آج کے لئے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کمل لندلال کے بھوش مانی آپ کے راشفل میں تب تک اپنے مطلب کمل لندلال کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ ہم سبھی کہ آنے والا کل آج سے کچھ سندر ہو سوخد ہو اور سورنیم ہو جانے سے پہلے آپ سے ضرور کہوں گا اس لئے تب کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو ضرور شیئر کریں اجازت دیجئے نمشکار نمش شوائے ہر مہادیو